موسیقی فرما دیتا ہے تو پھر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے یہ خواہشات زندگی میں ہماری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اسی طرح اللہ میاں نے مجھے جو ہے میری پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی کی خواہش کے بعد جو ہے میں نے اور میرے ہزبن ہم دونوں کی خواہش تھی کہ اللہ میاں اب ہمیں نہ بیٹا عطا فرمانا اور کوئی زد نہیں ہوتی کوئی زد باضی ہم اللہ سے نہیں کر رہے لیکن یہ کہ اللہ سے ہی ہم نے مانگنا ہے اللہ ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے اور اللہ نہ کرے کہ کسی اور کے آگے ہم مانگیں یا گرگرائیں یا جو بھی کچھ کریں تو بس اللہ نے ہماری یہ خواہش موری فرمائی اور اسی طرح مصطفی جو ہے میرا بیٹا وہ میری زندگی میں آیا بہت ہی مقدروں والا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آئیزہ اور مصطفی کی دبائی میں چھوٹی پہلی چھوٹی عید تھی تیٹریشنل سارے آئیزہ کو میں نے کپڑے شپڑے گھر میں پہنائے دہنگا شہنگا فرس ٹائم آئیزہ نے پہنا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جب تیٹریشنل کپڑے پہنتی ہیں بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سے لگتی ہیں شام کو ہم نے جانا تھا دبائی میں یہ بہت بڑا مال ہے ایمنٹس مال تو یہاں بجانا تھا وہاں پہ جب جاتے ہیں تو زائر سے باتیں پھر جنس وغیرہ ہی اچھی لگتی ہے پھر یہ کپڑے آئیزہ کو پہنائے تھے اور ایک ایک چیز ابھی میں خود بھی دیکھ رہی ہوں نا ایک ایک چیز آئیزہ کے شوس آئیزہ کے کپڑے سب مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس طرح میں نے کہاں سے کیون سی چیز لی تھی اور آئیزہ کو بہت شوق تھا پونیوں کا چوریوں کا ہر چیز کا بننے سمرنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا دبائی تو ویسے بھی لائٹوں کا ایک ملک ہیں روشن روشن ہر جگہ ہے لیکن یہ کہ کوئی بھی فیسٹیول ہونا تو اس پہ اور زیادہ سجاوٹ ہوتی ہے اور زیادہ آپ کو یہ اڈیبک ڈانس وغیرہ نظر آئیں گے ملک کے ہر جگہ خوبصورتی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے آج میں اتنے عرصے بعد اپنی یہ پچرز دیکھ رہی ہوں تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ کس قسم کے ہم ملک کے پہلے اتنے ٹائم پہلے میں کیسے کپڑے پہنتی تھی اتنی لمبی لمبی شلٹیں اور ہاف سلیفز اور ملک کے وقت کے ساتھ ساتھ پہننے اورنے کا جو ہوتا ہے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے اب میں نے بہت عرصہ ہو گیا ہاف سلیفز پہننا بہت پہنا کرتی تھی میں نے چھوڑ دیا اب میں فل سلیفز ہی ہمیشہ پہنتی ہوں اور یہ لمبی لمبی شلٹوں کا پہلے بہت فیشن ہوتا تھا ابھی بھی ہو جاتا ہے فیشن آ جاتا ہے اورٹ اس گولڈ ہو جاتا ہے فیشن ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن اب جو ہے نارمل کمیزوں کا ہے اور ایک ٹائم آیا تھا کہ بہت چھوٹی کمیزوں کا فیشن آ گیا تھا اور یہ آئیزہ مصطفیٰ کی فرام ہے کیونکہ اوپر تلے کے دو بچے تھے ان کو کیری کرنا مشکل ہوتا تھا جب ہم خاص طور پر گروسری وغیرہ کرنے جا رہے ہوں تو خاص طور پر ہم دونوں نے بیوی شاپ سے جا کے ان دونوں کی یہ فرام خریدی تھی جو کہ بہت ہی پیاری تھی اس میں یہ دونوں بیٹھتے تھے ویکنڈ پر اکثر شام کو ہم بچوں کو پارک لے کے جایا کرتے تھے کیونکہ چھوٹے تھے چھوٹے بچوں کو جھولے ہی لینے ہوتے ہیں اور یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ سیسا سوئنگ اور سلائٹ وغیرہ جتنے بھی جھولے تھے یہ دھیر ساری مٹی ہوتی تھی مٹی کے اوپر یہ جھولے ہوتے تھے تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ بچے گرے ہیں بچے اگزائیسی بات ہے جب گھیلتے ہیں بھاگتے ہیں دورتے ہیں تو چھوٹ بھی لگتی ہے وہ گرتے بھی ہیں اگر وہ گریں گے تو وہ مٹی کے اوپر گریں گے انہیں چھوٹ نہیں لگے گی پاکستان میں جتنے بھی جھولے ہوتے ہیں وہ پکے فرش پر یا پھر وہ اس پہ گھانس کے اوپر لگے ہوتے ہیں بچے گرتے ہیں تو انہیں ان کا سر لگتا ہے پتھر پہ جا کے خون نکال آتا ہے بارش میں سلائٹ کے نیچے جو ہے وہ پانی بھڑا ہوتا ہے بچے اسی پانی میں آکے تھز کر کے آکے گرتے ہیں جو کہ غرط ہے جب ہم باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کو اور باہر کے ملک کو ضرور کمپیر کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں باہر کے ملکوں کی اچھی ہیں تو کچھ چیزیں بہت سی چیزیں ہمارے پاکستان کی اچھی ہیں اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ